اسلام علیکم خواتین و حضرات امید آپ خیر و آفیت سے ہوں گے میں حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے ایک ایسا خط جو ایک سو سال بعد اپنی منظر پر پہنچا یہ چھے فروری انیس سولہ کی تاریخ تھی جب میری پیاری کیٹی کے نام سے ایک انتہائی نجی نویت کا خط بزریا پوس ارسال کیا گیا لیکن کسی وجہ سے یہ خط ان تک نہیں پہنچ سکا تقریباً سو سال بعد یہ خط اس پتے پر پہنچا جہاں کبھی کیٹی رہا کرتی تھی یہ برطانیہ میں جنوبی لندن کے ناروڑ علاقے میں کرسٹن پیلس نامی امارت کا ایک اپارٹمنٹ تھا توزار اکیس میں جب فن لے گلین نے اس پتے پر یہ خط وصول کیا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس پر برطانیہ کے بادشاہ جارج پنجم کی تصویر والا پوس سٹیم چپسا تھا جس کی قیمت ایک برطانوی پہنی تھی گلین کا کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم بہت حیران ہوئے اور سوچ پر پڑ گئے کہ ایک خط سو سال سے کیسے اس طرح گھومتا رہا برطانوی پوسٹل سرویس دی روائل میل نے اعتراف کیا کہ اب تک ان کو بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ ایسا کیسے ہوا کوئی نہیں جانتا کہ ایک خط جو اس وقت ارسال کیا گیا جب پہلی جنگ عظیم جاری تھی اور برطانیہ کے بادشاہ جارج پنجم کو تخت نشین ہوئے پانچ برس بھی چکے تھے اتنے سال تک کیسے پتے پر نہیں پہنچ سکا اس میں تجسس کی بات یہ ہے برطانیہ میں سن ٹو تھاؤزن میں منظور ہونے والے پوسٹل سرویسز ایکٹ کے تحت اگر خط آپ کی نام پر نہیں تو اس کو کھولنا جرم ہے تاہم گلین کا کہنا ہے کہ ان کو ایسا کرنا مناسب لگا جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ خط انیس سولہ کا ہے دو ہرزار سولہ کا نہیں ستائیس سال تھیٹر مینجر کا کہنا ہے کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو میں صرف معافی مانگ سکتا ہوں مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنا بہت زیادہ رکھئے خیال ٹیک کیر اللہ حافظ